سوئی قسمان سوئی قسمان سوئی قسمان کو جگہ آتے ہیں مدینے والے بہت اچھا مطلب ہے عریض آپ سنے انشاءاللہ یہ اپنی جگہ رہے نہیں مجھے امید ہے ایک ایک شیر سنتے جلے جائے سوئی قسمان سوئی قسمان کو جگہ آتے ہیں مدینے والے سوئی قسمان سوئی قسمان کو جگہ آتے ہیں مدینے والے سوئی قسمان کو جگہ آتے ہیں مدینے والے روتی آنکھوں کو ہساکتے ہیں مدینے والے روتی آنکھوں کو ہساکتے ہیں مدینے والے روتی آنکھوں کو ہساکتے ہیں مدینے والے مدینے والے ماشاءاللہ ایک پیلوان جا گیا دن لو اب ایسی سارے پیلوان جا گیا دیکھتے رہیے گا ایک بہت بڑا شیر ازر میرے خاندان کیوں حوالے سے آپ جو لوگ سست سن رہے ہیں میں سب کچھ کرنا جانتا ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کی نات کے ذریعے خدمت ہو رہی ہے یہ کسی کے ابو کی بات نہیں ہے میرے کے رسول پاک کی بات اب بل کر یہ پڑھیں بل کر پڑھیں روٹی آنکھوں کو ہساتے ہیں مدینے والے روٹی آنکھوں میرے چرموں میرے چرموں کو جاگر نہیں ہونے دیتے میرے چرموں کو جاگر نہیں ہونے دیتے اس طرح آنکھ اس طرح آنکھ جو بچاتے ہیں مدینے والے اس طرح آنکھ جو بچاتے ہیں مدینے والے اس طرح آنکھ اس طرح آنکھ ناری خیداری علماء علیہ السلام ذکر شید عاظم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے اس طرح آنکھ جو بچاتے ہیں مدینے والے اس طرح آنکھ سنیوں چاند شرمہ چاند شرمہ کے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے چاند شرمہ کے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے روک سے جب پردہ پردہ روک سے جب پردہ ہٹا اے مدینے نارے تکپی نارے رسانہ نارے حدی شہیدے کانفرن نارے تکپی نارے نارے صنانہ دیکھو 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 مدینے والے چاہیں گے مدینے والے کیابرد اور زر سے باتائیے اس کو نیجھے کرتے ہیں جگھے بہت ڈسٹیب course کروئے رکھ سے جب پر ڈاٹ آتے مدینہ والے آپ ایزی رو صحیح صاحب ایک شر آپ کو سنا سنا اور میرا خاندان سنگے ان کو بتایا کہ سنا کہنا کہنا جاتا ہے ابھی تک یہ ہلکے میں نات خانی کو ہلکے میں لے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ نات خانی کو ہلکے میں ایک شیر شیر ان کے بتایا ہے روک سے جب پردہ ہٹا آتے ہیں مدینہ والے روک سے جب پردہ ہٹا آتے ہیں مدینہ والے مولا کاتے مولا کاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے مولا کاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے مولا کاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے اس کو سینے اس کو سینے سے لگاتے ہیں مدینے دارے تکبیر دارے رسالہ ہمارے ہر رمپور سے نہرہ لگانے کیلئے آیا ہے آپ کے ہلکے میں لے رہے ہیں ہاتھ اڑا کروالیے دارے تکبیر دارے رسالہ بس لگے آنے حضر خواجہ کا ہندسٹار اسمالی کا سندھی مسئلہ عاملہ حضرت شہر سنام لاشیز حضر مرکزی شہید آزم کانفرنس ایدری کو ایسی ایدری پڑھوں ایدری کو پڑھوں ایدری کو پڑھوں یہ آپ سنو گے آپ سنو گے پڑھوں گے موقہ دیا جائے برنا دے دوں یا نہیں دوں روک سے جب پر پر داتاتے ہیں مدینے والے مو لگاتے نہیں جس کو یہ زمانے والے اس کو سینے سے لگاتے ہیں کام سینے سے لگاتا ہے پوری تنیاں کو بتا دیتی ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں مدینے والے اس کو سینے سے لگاتے ہیں مدینے والے اس کو سینے اپنی امہ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی امہ کو جہنم سے بچانے کے لیے رات دنیاں سبحانہ مدینے والے رات دنیاں جنتہ بات جنتہ بات کبھی بھی روتے کبھی بھی ان کی شاید یاد نہیں آتی جیسے آنا چاہیے ہم ان کا حق ہدا نہیں کر باتے سچی بات دن رات ہفتہ مہینہ سال ایسی گزر جاتا بھائی ادھری کو چاہلو گا میرے طرف انہیں لیکن سرکار کی یاد نہیں آتی اور وہ جن کے تفضلت میں جنت کے خزانے ہیں جنت کے خزانے ہیں وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ پوری رات نازو بہت ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی سوچتا ہوں کہ لوگوں کو خوش کرنا بڑا آسان ہے بہت آسان ہے لوگوں کو خوش کرنا کوئی بھی آپ ایکٹنگ کر لیجئے کوئی بھی آپ اچھی طریقے سے اپنا پر فرمز دکھائیں یہ لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن یہ خوشی اصل خوشی نہیں ہے اصل خوشی یہ ہے کہ مدینے والے آج سے خوش ہو جائیں ابنات پڑھتے ہیں سرکار خوش ہے بھی کی نہیں سرکار کوئی نات پسند ہے کی نہیں آ رہی آپ کو اچھے سے جھوم رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ جس طریقے سے آپ لوگ جھوم رہے ہیں مدینے میں میرے سرکار بھی چھومتوں اور کچھ نہیں ہے اور اگر ایک مرتبہ وہ جھوم گئے ایک مرتبہ وہ خوش ہو گئے تو خدا کی قسم جنت تو ملے گی اللہ کی رضا بھی ہم کو حاصل ہو جائے گی یہ سب سے بڑی چیز ہے لوگوں میں خوش ہونا اب عبدے کو فلمنٹ رشتی سے گانا نکلتا ہے کوئی فل مکر مکر ہوتی ہے تو پورے دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے لوگوں کے نزدیک لیکن اصل کامیابی لوگوں کے نزدیک نہیں ہے اصل کامیابی کیا ہے اللہ کے نزدیک یہ کامیابی معنی ہے میں پڑھتا ہوں ناتے کو پڑھتا ہوں اللہ کا شکر خواب گفتا ہوں لیکن تصبر میں یہ بات ضرور رہتی ہے خیالات میں کہ لوگ جو جو جنگ رہے آج فائنس والوں میں لوگ جو جنگ پیسہ بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں لیکن کتنا لوگ خوش ہیں کیا اتنا ہمارے مدینے والدہ بھی خوش ہیں بس دعا کردیں آج یہاں سے دعاؤں کا سمندر لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ہم جیسے گناہگاروں کی حاضری ہو جائے سرکار قبول کرنے اور مل کے پڑے میں ایک شیر پڑھتا ہوں پھر سے اس کو سماعت فرمائے مدینے ودے روتی آنکھوں کو حسانتے ہیں مدینے والے روتی آنکھوں اپنی امہ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی امہ کو جہنم سے بچانے کے لیے رات دینے آنکھ رات دینے آنکھ سوبہ آتے ہیں مدینے والے رات دینے آنکھ سوبہ آتے ہیں مدینے والے روتی آنکھوں کاش ایک رو سے یہ تصدی خبر میں جائے کاش ایک رو سے یہ تصدی خبر میں جائے جائے چل تجھے تیبہ تیبہ چل تجھے تیبہ تیبہ چل تجھے تیبہ بلا تیبہ تیبہ مدینے والے مدینے چل تجھے پاپ بلا تیبہ مدینے والے روتی آنکھوں کو اثر تیبہ تیبہ مدینے والے اس طرح نان بچا بچا تیبہ مدینی مدینی